تو کچھ دن سکول سے چھٹی لے لیں کام سے بریک لینا کوئی بری بات تو نہیں ہے جن لوگوں کو اپنے کام سے عشق ہوتا ہے انہیں بریک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپا انسان کو اپنے کام کے لیے اتنا جنونی نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے تو سکول کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے مصروفیات بھی ایک نعمت ہوتی ہے اگر یہ مصروفیات نہ ہوتی تو شاید میں کسی بہت بڑے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی آبا کبھی کو بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو بے سکون رکھتی ہے کوئی ایسی بات جس سے آپ سب سے چھپا کر دھک گئی ہیں کوئی ایسی بات جو آپ کے چہرے پر لکھی ہوئے لیکن میں اسے پڑھ نہیں پا رہی ایسی کوئی بات نہیں ہے جانتی بس گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہوں ہوریہ کی سیچوئیشن بری ان چیزوں کو جب دیکھتی ہوں تو بہت اپسٹ ہوتی ہوں اور ان سب معاملات کا مجھے بھی تو شوق لگا ہے نا ہوریہ نے کسی حد تک اپنے آپ کو سبھان لیا ہے اور بقت کے ساتھ اس کا غام بھی مزید ہلکہ ہو جائے گا ہوریہ نے تو اپنے آپ کو کچھ ماں میں سبھان لیا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے ہیں اور برسوں ایک ہی موڑ پر کھڑے رہتے ہیں برسوں ایک ہی موڑ پر کھڑے رہنا کوئی اکلمندی کی بات تو نہیں ہے آپا صحیح کہہ رہی ہوں لیکن کبھی کبھی ہم جانتے پوچھتے ہوئے اپنے آپ کو بے وکوف بناتے ہیں لیکن آپا مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے جو آپ کو بہت پریشان رکھتی ہے آپ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی میں چاہتی ہوں کہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے آپ اپنا بوجھ میرے ساتھ بانٹنے میں ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دوں گی چاندنی ایسی کوئی بات نہیں ہے ریلاکس کرو یہ بتاؤں نیچے کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں سارے کروالے بہرام بھائی اور بھا بھی دعوت پر گئے ہیں پھوری آر پر ہی اپنے کمرے میں اور میں کچن سمیتنے جاری تھی چلو پھر جاؤ سمیت لو موسیقی